بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے تو جو میرا نولج ہے جو میرا علم ہے جو چیز میں کرتا ہوں میں آج وہی چیز آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو بتاتا چلوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پہلے کسوری کا جوڑا رکھا ہوا تھا پروازی جوڑا تو اس سے میں نے چار بچے لیے تھے پھر اس کے بعد وہ جوڑا میں نے ہٹا دیا تھا اور اسی طرح دوبارہ میں نے ایک اور پیر لائے ہوں اپنے شوق کے لیے آپ کو بھی شوق کرایا تھا امام دین کا تو وہ پیر بھی میں اب ہٹا رہا ہوں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیک جو کچھ جوڑے ہوتے ہیں جو ہم بریڈنگ کے حساب سے بریڈر کبوتر بنانے کے حساب سے لگاتے ہیں اور کچھ کبوتر جوڑے لگاتے ہیں ہم پروازی کے حساب سے کہ اس سے ہم پرواز لیں گے تو جس طرح میرے ہاتھ میں اس وقت یہ کبوتری موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کبوتری میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ امام دین کے ساتھ لگی ہوئی گولڈن کبوتری ہے اور اس میں سیال کوٹی کا کروس ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ میں نے اس کو گولڈن نام رکھا تھا تو اب میں یہ جوڑا ہٹا رہا ہوں اس جوڑا ہٹانے کی وجہ کیا ہوئی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں جو آج کی بات ہے دوستو جو پوائنٹ بتا رہا ہوں بہت اہم پوائنٹ ہے آپ اس کو سمجھو آپ کے لئے بہت فائدہ پوائنٹ ہوگا تو یہ کبوتری اگر آپ کو میں نے پہلے شوق کرایا تھا اس کے پر نہیں تھے جب میں یہ لائے تھا جب میں یہ کبوتری لائے تھا پیر تو اس کے پر نہیں تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کا لنک بھی نیچے دے دوں گا آپ دیکھ لینا تو اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے سات میں دو بچے اور پیر میں پورا لائے تھا اپنے شوق کے لئے اور ما شاء اللہ وہ دو بچے میرے پاس تیار ہوئے اس کے اب میں نے پرواز میں چھوڑے تھا تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو دو بچے ما شاء اللہ اور اس جوڑے نے میرے پاس دیئے اور ابھی فی الحال اس نے دو انڈے اور دیئے تھے جو میں نے اس کے انڈے پھیک دیئے تھے ہٹا دیئے تھے تو جس طرح میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ یہ جوڑا مجھے پسند نہیں تھا صرف نر کی وجہ سے میں ل لائے تھا تو نر کے اندر کچھ کالٹیز مجھے بہت اچھی لگی تھی جس ویسے میں لائے تھا اور اب مجھے نر بھی یعنی کہ اپنے تین بچے دے چکے دو بچے جو ہیں اس وقت نر پر ہیں اور دو بچے جو ہیں وہ مادی کے سٹیکچر پر ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ مادی کا شوق کر لو دیکھ سکتے ہو بلکل بندوں کی کبوتری اور پروں کا بھی آپ شوق کر لو تو یہ اس کے پر ہیں اس طرف کے بھی آپ پر دیکھ سکتے ہو بیچ میں کلی کم ہے وہ آ رہی ہے تو یہ اس کے پر میں نے آپ کو بتایا بھی تھ تھا کہ یہ انبیلنس کبوتری ہے ٹھیک ہے تو اس کبوتری کو ہٹانے کی وجہ یہ ہوئی جب میں اس پیر کو لایا تھا تو اس کے جوڑ تھے بند اس کبوتری کے جوڑ بند تھے تو یہاں آپ سننا ذرا غور سے جوڑ بند تھے اور کبوتری انڈے پہ بھی تھی اس نے انڈے بھی دیئے میرے پاس انڈے دینے کے بعد کبوتری اپنے انڈوں پہ بیٹھی کچھ دنوں بعد میں نے چیک کیا مجھے جوڑ ہلکے سے اس کے لوز لگے تو اس کے بعد دوبارہ یہ ہوا بیٹھی رہی تو اس نے دو بیٹھی بچے پھر نکال دیا ہے اور اس دوران میں نے اس کے پر کھائچ دیئے تھے جب میں نے اس کے پر کھینچے اور اس نے جب پر اپنے پورے کرنے شروع کیے تو پر اس کے جیسے ہی پورے ہوئے تو اس کبوتری کے جوڑ میں اب ایک انگلی پوری دیکھوا یہ میری انگلی ہے نا یہ پوری اس کے جوڑ کے بیچ میں جا رہی ہے یہ انگلی جتنا جوڑ کھل گیا ہے جو چیز میں پسند نہیں کرتا ہوں کھلے جوڑ کے کبوتر مجھے پسند نہیں ہے اور جتنے بھی میں کبوتر اپنے پیرنگ میں رکھتا ہوں تو میں پسند کرتا ہوں بن جوڑ کی حالانکہ میرے پاس اور بھی کبوتری ہیں اس وقت میرے پاس ایک دو تین چار کبوتری ہیں فی میل ہیں جو انڈے دے رہی ہیں پانچویں یہ تھی تو اس کبوتری کے بھی جوڑ بن تھے جب میں لایا انڈے دیئے تو میں نے سوچا شاید انڈے کی ویسا جوڑ کھلا ہے لیکن پھر میں نے دوبارہ چیک نہیں کیا کیا اکثر میں زیادہ پکڑتا بھی نہیں ہوں فی میل کو تو اب جب پھر میں نے اس کے پر کھینچ دیئے تھے پر کھینچے میں نے کہا چلو پر پورے ہو جائیں لیکن پر کھینچنے کے بعد جب اس کے پر آئے تو اس کے پتا چلا کہ جوڑ بھی پورے کھل چکے تو یہ ایک کبوتر میں عیب ہوتا ہے تو میں اس وجہ سے اس کبوتر کو ہٹا رہا ہوں کہ یہ کھلے جوڑ گیا کھلے جوڑ کا کبوتر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو خطا دے گا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میرا شوق بہت پرانا ہے تجربہ بہت پرانا ہے تو اس وجہ سے یہ جوڑا میں ہٹا رہا ہوں اور یہی چیز اب اس کے بچوں میں بھی آئی اس کے دو بچے ہیں جو بچہ فی میل پہ گیا ہوا ہے کالا بچہ وہ بھی تقریبا جب پر اپنے چینج کر رہا ہے پر نیل آ رہا ہے تو اس کے جوڑ لوز ہوتے جا رہا ہے جوڑ کھلتا جا رہا ہے اور جو نر پہ گیا ہوا بچہ ہے اس کا جوڑ بلکل جیسے تھا ویسا ہے اور نر کا جو ابھی بھی بند ہے صرف پرابلم ہے مادی میں لیکن میں نر کیوں ہٹا رہا ہوں کیونکہ جو پروازی جوڑے ہوتے ہیں ان کے میں بچے زیادے لیتا نہیں ہوں جائے وہ مجھے کیوں نہ آگے سونا بچہ بھی نکال کے دے رہے ہونا تو بھی میں زیادہ نہیں لیتا ہوں میں صرف تین چار بچے لیتا ہوں جو میرا پروازی جوڑا ہوتا ہے اس سے تین چار بچے لیتا ہوں وہ بھی کسی مقصد سے لیتا ہوں اڑانے کے یا آگے پیرنگ میں یوز کرنے کے لئے صاحب سے لیتا ہوں لیکن جو بریڈر میرا جوڑا ہوتا ہے میں اس سے کنٹینئو رکھتا ہوں جب تک مجھے اس کی ضرورت ہے تب تک اسے رکھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً چھے سات مہینے میں میں بہلے کسوری جوڑے سے میں نے کچھ مہینے بچے لیے تو اب وہ ہٹا دیا تھا اب جس طرح یہ جوڑا ہے اس سے بھی میں نے بچے لیے تو اس کو بھی ہٹا رہا ہوں تو اب اس کے ساتھ اس کا جو کالا بچہ جو بچہ ماں پہ گیا ہوا ہے فیمیل پہ وہ میں ہٹا رہا ہوں جو نرپے بچے ہیں وہ میرے پاس دو بچے اس وقت نرپے گیا ہوں اس کا بھی آپ کو شوق کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تو وہ بچے میں رکھ رہا ہوں اپنے پاس تو آپ کو بھی یہ چیز بتاتا ہوں کہ آپ کوشش کرو جو آپ کے کبوتر ہیں آپ زیادہ نہ کرو آپ یہ کرو کہ جو آپ کے اچھے جوڑے ہیں جس کے جوڑ بند ہیں تو آپ ان سے دل چاہے تو بچے زیادہ لیتے رہو نہیں تو چار بچے بہت ہو جاتے ہیں ایک جوڑے کے اگر پروازی جوڑا لگایا ہے اگر آپ نے مطلب دیکھو جس طرح میں آپ کو بتاؤں آپ یہ نر اور مادہ کا جوڑا تھا یہ جوڑا میں لیا مادہ کے پر بھی ان بیلنس تھے نر کے پر بھی ان بیلنس تھے لیکن آگے جو ان سے بچہ آیا وہ ان سے بھی شاندار بچہ آیا یعنی کہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت اچھا بچہ بنا باڈی سٹیکچر بھی بہت اچھا ہے پر بھی ان بیلنس نہیں ہے سب کالیٹی اس میں ہے یعنی جب اس جوڑے نے مجھے اپنے آپ سے اچھی چیز دے دی ہے تو پھر اس جوڑے کو رکھ کے میں اپنے پنجرے میں اپنے جگہ بند کروں یا رش کروں پنجرے میں تو پھر یہ تو چیز اچھی نہیں رکھتے مجھے میں اس چیز کے خلاف ہوں اور میں آپ کو بھی بتاتا چلوں جب پروازی جوڑا آپ کو اچھے بچے دے دے اپنے آپ سے اچھے بچے دے دے تو پھر آپ اس جوڑے کو ہٹا سکتے ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بھائی نے سوال کر دیا ہی کہ ہم ایک جوڑے سے کتے بچے نہیں اگر جو آپ کو میں نے سمجھا دیا بتا دیا اگر پروازی جوڑا ہے تو آپ کا تین چار بچے لے لو وہ بھی بہت ہیں تین چار بچوں میں آپ کو ریزلٹ پتا چل جائے گا کہ پروازی ہے نہیں ہے تو اگر آپ کا بریڈر جوڑا ہے جس طرح میرے پر رامپوری ٹیڈی کا ایک کروز جوڑا لگایا ہوا ہے اور وہ میرا بریڈر جوڑا ہے اس سے مجھے جو بچہ بھی مل رہا ہے ما شاء اللہ بہت شاندار اور ان سے بھی اچھے آنے کی امید ہے جب ان سے اچھے آنے لگ جائیں گے تو پھر وہ جوڑا بھی میں کینسل کر دوں گا اس کو مطلب فی میل چینج کر دوں گا یا فی میل کے ساتھ نر چینج کر دوں گا ایسا کچھ کروں گا لیکن جو کبوتر میں فالٹ ہو جاتا ہے جس طرح مطلب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آپ کو پتا ہے نا یہ ایک انگلی کا گیپ آ گیا ہے یہ دیکھو اس کے جوڑ میں تو یہ مادہ آپ رکھنا بیکار ہے لیکن اس کے اوپر جو بچے گئے ہیں جو مادہ پر بچے گئے ہیں ایک وائٹ بچہ ہے مادہ پر اس پر میں آپ کو شوق کراؤں گا انشاءاللہ اور دو بچے نر پر گئے ہیں اور دو بچے مادہ پر جو نر پر گئے ہیں وہ دونوں بچے ماشاءاللہ بہت زبدست بہت اچھے اور جو مادی پر گئے ہیں وہ بالکل ہی سمجھ لوگ کسی کام کے نہیں ہے میرے نزدیکہ کے اب اڑھیں گے تو آگے چل کے وہ نہیں اڑھیں گے تو اس لیے رکھنا بے فضولی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں یہی کچھ تھا دوستوں اور میرے پر ماشاءاللہ بہت سے سوال بھی ہیں بھائیوں کے تو جیسے ٹائم ملے گا انشاءاللہ من پر کام کروں گا آپ کو ویڈیوز دوں گا تو آپ بے فکر ہو جائیں آج کا تھوڑی مسلوکیت بھی زیادہ ہے آپ کو بتا ہے تو انشاءاللہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو نسخے وغیرہ بتایا ہے نا کبوتروں کے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ نسخے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں دو نسخے یہ بہت شاندار نسخے ہیں یہ جانداری والے نسخے ہیں آپ اس کو لگاؤ کو بتروں پر لیکن بشرت آپ کا پرندہ بھی اچھا ہونا چاہیے آگے یار اگر آپ ایسے پرندے بھی لگاؤ گے جو بالکل نل ہے تو وہ تو چاہے اس پر دنیا کی کوئی بھی دوائی ہو اثر نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا تو کچھ دوائی ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے کچھ پرندہ اپنا جوج دکھاتا ہے اگر آپ کے پرندے میں دم ہوگا اور آپ کا میڈیسن اس پر لگے گا تو اس کا یہ اس پر اثر ہوگا اگر آپ کا پرندے میں دم نہیں ہے اور آپ میڈیسن لگا رہے ہو تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے دوستوں فضول ہے محنت کرنی آپ کم کبوتہ رکھو پر اچھے رکھو اور بن جوڑوں کے کبوتہ رکھو بن جوڑوں کے بھٹی جس کی بڑی ہو بن جوڑوں وہ اچھا ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیوز دوں گا جوڑے کے اوپر دو تین ویڈیوز میں آپ کو دوں گا جوڑوں کے حوالے سے اور وہ بہت شاندار ویڈیوز ہوں گی اس میں آپ کو بہت نالج ملے گی جوڑا لگانے کے حوالے سے پروازی جوڑے لگانے کے حوالے سے بہت شاندار نالج آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی شیئر کروں گا آپ سے جیسے مجھے تھوڑا وقت مل جائے میں وہ جوڑوں گی آپ کو کیونکہ میں اس وجہ سے ویڈیوز جوڑے کے اوپر نہیں دے رہا کیونکہ کبوتروں کے پر جس طرح آپ کو پتا ہے اپر پورے نہیں ہے جھاڑ چل رہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے کچھ ویڈیوز روکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں وہ ویڈیوز بھی آئیں گی آپ دیکھو گے انشاءاللہ آپ کے پاس جوڑے لگیں گے اور ہٹی کے اور پر بے آپ کو بتاؤں گا جوڑے لگانے کے حوالے سے پر کے حوالے سے بھی آپ کو طریقے کار بتاؤں گا تو اسی ویڈیو سے اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے بچوں کا بھی آپ کو شوق کراؤں گا اور جو ہٹانے والے کبوتر ہیں انشاءاللہ ان کو میں آج ہٹا دوں گا میں نے عثمان بھائی سے بات کری تھی وہ دروی والا ہے تو وہ آگے لے جائے گا تو اسی ویڈیو سات اللہ حافظ